منتظرانی بہنی دیفول و عرصہ امام الہنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے والے ماہ مبارک رمضان میں اگر مسلمان کو خوف ہو کہ اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا ہو جائے گا تو کیا اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا روزہ ہر شخص کا فردی فریضہ ہے پس وہ ہر شخص جس میں وجوب کی شرائط موجود ہے اس پر روزہ واجب ہے پس آنے والے رمضان المبارک میں کسی مسلمان کو یہ خوف ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کرونا لگ جائے گا خواہ وہ باقی تمام لازمی احتیاط کر بھی لے تو ایسی صورت میں ہر وہ دن جس میں اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا لگنے کا خوف ہو اس دن کا روزہ ساقط ہوگا یعنی اس پر روزہ واجب نہیں ہوگا لیکن اگر کسی بھی طریقے سے اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ کرونا ہونے کے احتمال کو اس حد تک کم کر سکے کہ جتنے کم احتمال کو خلاہ اہمیت نہیں دیتے جیسے گھر میں رہنا دوسروں لوگوں سے کم رابطہ اختیار کرنا ماسک اور گلفز پہننا جبکہ ایسے کرنے میں اس کو اتنی زیادہ مشقت و مشکلات بھی نہ ہو جو عام طور پر خوابیل تحمل نہ سمجھ جاتی ہو تو ایسی صورت میں اس پر روزہ واجب ہوگا ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کیلئے بار بار پانی کا پینا ضروری ہے تاکہ حلق خوشک نہ ہو اور حلق کے ذریعے سے وائرس فیورو تک نہ پوچھے بلکہ میدے تک جائے اور میدے میں جا کر یہ وائرس ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس حالت میں روزہ واجب ہوئے ہیں جہاں تک ڈاکٹروں کا یہ بتانا کہ بار بار پانی پینے سے کرونا نہیں لگے گا تو یہ نصیحت لوگوں پر روزہ واجب ہونے سے معنی نہیں ہو سکتی روزے کے درمیان جس میں پانی کی کمی کو سہری کے وقت یعنی فجر سے پہلے ایسی سبزیاں یا فروٹ جن میں پانی بہت زیادہ پائے جاتا ہے ان کو استعمال کر کے پانی کو پورا کیا جا سکتا ہے اسی طرح شگر سے خالی چونگم وغیرہ کو چھبا کر بھی حلق کو خوشک کرنے سے بچایا جا سکتا ہے مگر اس کے ساتھ کے اس کے اجزاء حلق سے نیچے نہ اتریں البتہ وہ لوگ جن تک ڈاکٹروں کی نصیحتیں پہنچی اور انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا لگنے کا خوف بھی ہو اور اس احتمال کو کم کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ بھی نہ ہو جیسے گھر میں رہنا یا دوسرے احتیاط جس کا ذکر ہوا ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہوگا جس تک ڈاکٹروں کی نصیحت نہیں پہنچی یا ان کو کرونا لگنے کا زیادہ خوف نہ ہو یا احتیاط پر عمل کے ذریعے بچ سکتا ہو تو اس پر روزے کا کیا حکم ہے اگر ان تک ڈاکٹروں کی نصیحت نہیں پہنچی ہو اور کرونا لگنے کا زیادہ خوف بھی نہ ہو اور احتیاط کے ذریعے سے بچ سکتا ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے اگر روزہ دار تمام احتیاط پر عمل کر رہا ہے جیسے گھر میں رہنا مناسب دوری اختیار کرنا ماسک لگانا اس کے بعد بھی اس کو کرونا ہونے کا خوف ہو تو کیا اس صورت میں اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا اگر روزہ رکھنے والا تمام احتیاط پر عمل کر رہا ہے جو کہ کرونا سے بچنے کے لئے ضروری ہے تو اس پر روزہ ساقیت نہیں ہوگا یعنی روزہ واجب ہے اور اس کے بعد بھی کرونا ہونے کا خوف ہو تو جس دن وہ احتیاط نہیں کر سکتا یا نہیں کر پا رہا ہے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہوگا موسیقی